ٹین این ٹی وی کی بینو لقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف روس نے کینیڈا کی نئی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے دو سو کینیڈین پر پابندی لگا دی ہے دیگر احوال اس ریپورٹ میں روس نے کینیڈا کی نئی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے دو سو کینیڈین پر پابندی لگا دی ہے ان پابندیوں کے جواب میں کینیڈین وزیر خارجہ ملانی جولی کا کہنا ہے کہ کینیڈا کبھی بھی انسانی حقوق کے لیے کھڑا ہونا بند نہیں کرے گا روس نے دو سو کینیڈین شہریوں پر پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کر دیا ان افراد میں کئی عالی احتیدار اور کئی ارکان پارلیمان شامل ہیں ان افراد پر روس میں داخل ہونے پر پابندی ہوگی اس فہرس میں وفاقی وزیر زہد اور بریٹش کولمبیا کے وزیر عالی ڈیوٹ ایبی کے ساتھ ساتھ سابق کابینہ کے وزراد جوری ویلسن ریبولڈ جین فل پورٹ کیترین میککنہ نوڈیب بینس اور ٹونی کلمنٹ بھی شامل ہیں روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروک نے کہا کہ اٹاوا کی طرف سے روسی عہدداروں پر لگائی گئی ذاتی پابندیوں کے جواب میں ہم نے دو سو کینیڈین شہریوں کو داخلے سے روک دیا ہے ان میں مختلف تنظیموں کے کارکنان بھی شامل ہیں جو براہ راست روسیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں کینیڈا کے وزارت خارجہ نے ایک میڈیا بیان میں کہا کہ کینیڈا کے اقدامات میں 33 موجودہ یا سابق سینئر روسی حکام اور روسی شہریوں کے خلاف پابندیاں آئیت کی ہیں جنہوں نے یوکرین پر ملک کے حملے کے خلاف احتجاج کیا تھا مبینہ منظم انسانی حقوق کے خلاف پابندیاں شامل ہیں 24 فروری کو روس کے حملے کے بعد سے کینیڈا نے روس، یوکرین اور بیلاروس کے پندرہ سو سے زائد افراد اور اداروں پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں گریٹر ٹورنٹو ایریا کے زمنی انتخابات کی ابتدائی نتائج نے آنٹیریو کے سابق وزیر خزانہ چالس سوسا کی حکومت میں واپسی کا اشارہ دے دیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں لیبرلز نے میسی ساگا، لیکشو اور وفا کے زمنی انتخاب میں اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے گریٹر ٹورنٹو ایریا کے زمنی انتخاب کے ابتدائی نتائج نے آنٹیریو کے سابق وزیر خارجہ چالس سوسا کی حکومت میں واپسی کا اشارہ دیا ہے صرف بیس فیصہ سے کم ووٹوں کی گنتی کے ساتھ سوسا میسی ساگا میں ایک مہم کے پروگرام میں خود کو فاتح قرار دیتے ہوئے پہنچے جہاں سو سے زیادہ حامی جیت کا جشن منانے کے لیے موجود تھے سوسا نے فتح کی تقریر کے دوران کہا آٹروہ میں آپ کی آواز کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں یہاں مدد پراہم کرنے آپ کے اور کمیونیٹی کے ساتھ کام کرنے اور ان چیلنجز کا صحیح حل تلاش کرنے کے لیے عملی میدان میں ہوں جن کا ہم سامنا ہے اس بڑی کمیونیٹی کی خدمت کرنا اور آٹروہ میں اس ٹیم میں شامل ہونا اعزاز کی بات ہے جو ان اقدار کا اشتراف کرتی ہے سوسا نے اپنے کنزروریٹیو مخالف کے 33 فیصد کے مقابلے میں 52.5 فیصد ووٹ حاصل کیے جبکہ انڈی پی کے امیدوار 6.5 فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھے ٹورنٹو میں ماہرین موسمیات نے اس ہفتے موسم شدید سرد رہنے کی پیش گوئی کی ہے ٹورنٹو میں تھنڈ اور ممکنہ طور پر برف پاری کا موسم ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں ماہرین موسمیات نے اس ہفتے موسم شدید سرد رہنے کی پیش گوئی کی ہے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت بہت جلد رامائی طور پر گرنے کے لیے تیار ہے جس سے ٹورنٹو میں ایک تھنڈا اور ممکنہ طور پر برف باری کا موسم ہوگا گزشتہ چند دنوں کے دوران درجہ حرارت کافی ہلکہ رہا ہے شہر کو اگلے ہفتے کے دوران آرکیٹک جیسے موسم کا سامنا کرنا پڑے گا بیس دسمبر سے شہری منجمت موسم کا سامنا کریں گے جبکہ دن کے آقات میں درجہ حرارت منفی ایک سے زائد اور منفی آٹھ سے کم رہنے کی توقع ہے تیس دسمبر آئندہ ہفتے کا سب سے سرد دن ہوگا جب ہلکی برف باری کے ساتھ درجہ حرارت منفی ساتھ سے منفی گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے اس دوران ٹھنڈ کا احساس منفی چودہ ڈگری سینٹی گریٹ کے برابر ہوگا چوبیس دسمبر کو بکھرے ہوئے توفانوں کی بھی پیش کوئی کی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ شہریوں کو وہ سفید کرسمس مل سکتا ہے جس کی وہ خواہش کر رہے تھے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسے موصول ریپورٹس کے مطابق روس سے تنازع کے بعد یوکرین کو دیے جانے والے ہتیار دہشتگردوں سے برامت ہو رہے ہیں مزید تفصیل جانیں گے اس ریپورٹ میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسے موصول ریپورٹس کے مطابق روس سے تنازع کے بعد یوکرین کو دیے جانے والے ہتیار دہشتگردوں سے برامت ہو رہے ہیں اقوام متحدہ کی انڈر سیکریٹری نے کہا کہ کچھ ایسی غیر مصدقہ ریپورٹس بھی ملی ہیں جس میں پتا چلا ہے کہ اس جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر مختلف نویت کے ہتیار اور بھاری توپوں کو ان نیم پوجی دستوں عام ملیشیا کے حوالے کیا گیا جو کہ ایف کے حلیف ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی نائب سربرا اور ہتیاروں کے انخلاقے امور میں بین الاقوامی ادارے کی سینئر مندوب ایزومی ناکامتس نے اس حوالے سے ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں ہوشربہ انکشافات کیے گئے ہیں ریپورٹ میں یہ ہوشربہ انکشاف بھی کیا گیا کہ یوکرین کو دیے جانے والے ہتیار روس سے برسر پیکار نیم پوجی گروہوں کے علاوہ بلیک مارکٹوں میں بھی دیکھے گئے ہیں ریپورٹ میں اس حوالے سے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے گروہوں کو بھاری مقدار میں اسلحے کی فراہمی سے امان و اس تحکام کی صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جنگ کی وسط اور شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ایزومی ناکامتسو نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ رامہ سال چوبیس فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران باس ممالک نے یوکرین کو اپنی دفاع کے بہانے جنگی وسائل اور ہتھیار پراہم کیے ہیں اس سے قبل ستمبر کے مہینے میں بھی اس بارے میں انہوں نے بتایا تھا اور آداد و شمار سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بعض ممالک جنگ میں یوکرین کی مدد کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹینکوں، وقتربن، جنگی گاڑیوں، توپوں، میزائل سسٹم اور ہلکے ہتھیاروں کی تعداد کے بارے میں موجود ریپورٹیں متعلقہ حکومتوں کے علاوہ آزاد ذرائع سے بھی حاصل کی گئی ہیں یوکرین کے لیے اسلحے کی سپلائی سے جنگ ٹول پکڑ رہی ہے اور اس کے غیر متوقع نتائج بھی برامت ہو سکتے ہیں بھارتی ریاست ارون اچل پردیش کے توانک سیکٹر میں چینی اور بھارتی فوجیوں میں جھڑپ ہوئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق جھڑپوں میں کئی چینی اور کئی بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں مسیح جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی ریاست ارونچل پردیش کے توانک سیکٹر میں چینیوں بھارتی فوجیوں میں جھڑپ ہوئی بھارتی میڈیا کے مطابق جھڑپوں میں کئی چینیوں کئی بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں توانک سیکٹر میں ہونے والی مڈبھیر کے بعد افسران کی مداخلہ سے دونوں اطراف کے فوجی اہلکار پیچھے ہٹ گئے اور جھڑپ ختم ہو گئی دونوں ممالکی فوجوں کے کمانڈرز نے مشترکہ طور پر فلاگ مارچ کیا جھڑپیں 9 دسمبر سے شروع ہوئیں اس خبر پر تحال چینی اور بھارتی وزارت خارجہ نے کوئی تفسرہ نہیں کیا چھے زخمی بھارتی فوجی علاج کے لیے گوہاتی لائے گئے واقعے کے بعد بھارتی اور چینی کمانڈرز کی فلاگ میٹنگ ہوئی ریاست ارونہ چل میں ل اے سی کے قریب چین کی فوج کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہوئے ریاست ارونہ چل میں لائن آف ایکچول کنٹرول ایک بار پھر بھارتی اور چینی فوج کا میدان جنگ بن گیا راما ورس پندرہ جون کو ہونے والی جھڑپ میں پندرہ بھارتی فوجی خلاک ہو گئے تھے جھڑپ میں بھارتی فوج کے زیادہ اہلکار زخمی ہوئے جن میں اصل تعداد معلوم نہ ہو سکی تاہم بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں کے مقابلے میں چینی فوجیوں کی زیادہ تعداد زخمی ہوئی چینی اور بھارتی فوج کی دوہزار بیس میلہ داخ کی وادی گلوان میں جھڑپے ہوئی تھیں جس میں بھارت کے بیس فوجی مارے گئے تھے ٹین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی